بچوں میں سجیدنا علی رضی اللہ عنہو ہیں جو آپ پر پہلے ایمان لائے اور ان کے ایمان لانے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے ایک دن آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اس وقت سجیدہ ختیجہ رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھیں اور آپ ان کے ساتھ چھپ کر نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے یہ نئی بات دیکھ کر پوچھا یہ آپ کیا کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ دین ہے جس کو اللہ تعالی نے اپنے لئے پسند کیا ہے اور اس کے لئے اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں میں تمہیں بھی اس اللہ کی طرف بلاتا ہوں جو تنہا ہے جس کا کوئی شریک نہیں میں تمہیں اسی اللہ کی طرف بلاتا ہوں لات اور عزہ کی عبادت سے روکتا ہوں حضرت علی نے یہ سن کر ارز کیا یہ ایک نئی بات ہے اس کے بارے میں میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنا اس لئے میں اپنے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا میں اپنے والد سے مشورہ کر لوں ان کا جواب سن کر آپ نے ارشاد فرمایا علی اگر تم مسلمان نہیں ہوتے تو بھی اس بات کو چھپائے رکھنا انہوں نے وعدہ کیا اور اس کا ذکر کسی سے نہ کیا رات بھر سوچتے رہے آخر اللہ تعالی نے انہیں ہدایت اطا فرمائی صبح آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے علماء نے لکھا ہے اس وقت حضرت علی کی عمر آٹھ سال کی قریب تھی اس سے پہلے بھی انہوں نے کبھی بتوں کی عبادت نہیں کی تھی وہ بچمن ہی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے لیکن احتیاط کے باوجود حضرت علی کے والد کو ان کے قبول اسلام کا علم ہو گیا تو انہوں نے حضرت علی سے اس کے متعلق استفسار کیا اپنے والد کا سوال سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابباجان میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکا ہوں اور جو کچھ اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کر چکا ہوں لہٰذا ان کے دین میں داخل ہو گیا ہوں اور ان کی پیروی اختیار کر چکا ہوں یہ سن کر ابو طالب نے کہا جہاں تک ان کی بات ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ تمہیں بھلائی کے سوا کسی دوسرے راستے پر نہیں لگائیں گے لہذا ان کا ساتھ نہ چھوڑنا ابو طالب اکثر یہ کہا کرتے تھے میں جانتا ہوں میرا بھتیجہ جو کچھ کہتا ہے حق ہے اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ قریش کی عورتیں مجھے شرم دلائیں گی تو میں ضرور ان کی پیروی قبول کر لیتا عافیف کندی رضی اللہ عنہ ایک تاجر تھے ان کا بیان ہے اسلام قبول کرنے سے بہت پہلے میں ایک مرتبہ حج کے لیے آیا تجارت کا کچھ مال خریدنے کے لیے میں عباس ابن ابو مطلب کے پاس گیا وہ میرے دوست تھے اور یمن سے اکثر ہتر خرید کر لاتے تھے پھر حج کے موسم میں مکہ میں فروخت کرتے تھے میں ان کے ساتھ منہ میں بیٹھا تھا کہ ایک نوجمان آیا اس نے غروب ہوتے سورج کی طرف غور سے دیکھا جب اس نے دیکھ لیا کہ سورج غروب ہو چکا ہے تو اس نے بہت احتمام سے وضو کیا پھر نماز پڑھنے لگا یعنی قابع کی طرف مو کر کے پھر ایک لڑکا آیا جو بالغ ہونے کے قریب تھا اس نے بھی وضو کیا اور اس نوجوان کے برابر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگا پھر ایک عورت خیمے سے نکلی اور ان دونوں کے پیچھے نماز کی نیت باندھ کر کھڑی ہو گئی اس کے بعد ان نوجوان نے رکو کیا تو اس لڑکے اور عورت نے بھی رکو کیا نوجوان سجدے میں گیا تو وہ دونوں بھی سجدے میں چلے گئے یہ منظر دیکھ کر میں نے عباس بن عبد المطلب سے پوچھا عباس یہ کیا ہو رہا ہے انہوں نے بتایا یہ میرے بھائی عبداللہ کے بیٹے کا دین ہے محمد کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے یہ لڑکا میرا بھتیجہ علی ابن ابی طالب ہے اور یہ عورت محمد کی بیوی ختیجہ ہے یہ عفیف کندی رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے تو کہا کرتے تھے کاش اس وقت ان میں چوتھا آدمی میں ہوتا اس واقعہ کے وقت غالباً حضرت زید بن حارسہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما وہاں موجود نہیں تھے اگرچہ اس وقت تک یہ دونوں بھی مسلمان ہو چکے تھے